بریک کے بعد خوش آمدید تو ان کو حق ہے اور کرنا بھی چاہیے اپوزیشن کی کڑے سوال کرنے سے حکومت کی کار کرنے کی حکومت کی کار کرنے کی بہتر ہوتی ہے جب کوئی ہمارے under umbrella کرے گا تو اس کو پتہ بھی چلے گا behind the bar بھی جائے گا اس کی سچا برکر ہے بہت کام جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑے تھے بات یہ ہے کہ موروسی سیاست کی باتیں بہت کرتے تھے کہ موروسی سیاست قتم ہو گئی آپ کو کلچر نہیں رہا ہو آج اب اس کو ٹگٹ دی گئی اپنا سینٹ کی جنگی ترین کی بہن کو تو یہ موروسی نہیں تو کیا ہے اس میں باپ کو بات بتا دوں اگر انہوں نے گراس روٹ سے کام کیا آسفار ورکر نہیں ہے بلاول ورکر نہیں ہے یہ ورکر نہیں پاتے چھوڑے یہ کانسیٹ نہ پاتے گئے جانگی ترین کہاں پہ ہیں وہ پتہشی ہے ان کی بہن ہونا یہ مطلب تو نہیں ہے ان کی ورکنگ کو مائنس کر دیا جائے گا اسی کا قتم موروسی سیاست اسی کا موروسی کا لفت کھا جاتا ہے کل کام آئے گا وہ ساری ڈیفینیشنیں چینج ہو رہی ہیں جب پرویز خٹک کی بہن کو اور اس کی بابیاں کو پرویز خٹک کی جو بابی ہے وہ پرویز خٹک سے پہلے سے پارٹی میں یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی ذاتی ایسی ایسے کام کر رہا ہے ماروسی ہوتا کیا ہے وہ کسی کی بہن پہ ہونے یا بھائی کے ہونے پہ وجہ سے نہیں ہے ماروسی یہ ہوتا ہے کہ بلال بھٹو ذرداری لگ جاتا ہے تو کیا اس سے کیا ہو گیا کیا ہو گیا بھٹو کا نام استعمال کرنا اس سے کیا فرق پڑھ گیا ہر حال میں ایک پارٹی کی نسبت تو وہی رہے گی نا جب وہ پدائشی طور پہ آسفہ جب پیدا ہوئی ہے تو اس وقت ہی اس نے نکل کے پہلا جو سائن کر دیا تھا اپنی میمبرشپ کا تو وہ پھر تو بچپن سے ہی وہ تو میمبر ہو گئی نا پارٹی کی وہ کوئی آج تو نہیں ہوئی اور بیرزیر صاحبہ میں ہوتے ہوئے ہوئی بیرزیر کے ہوتے ہوئے ہم نے خود ان کا میمبرشپ رہی ہو اور آپ کو ریکارڈ میں ملے گا یہ چپسی ہے تو پھر یہ کہنا کہ جی وہ تھی یہ اس لیے چونکہ چنانچہ کے بجائے حقیقت پہ آئے کہ مروسی سیاست کے لفظ نعرہ لگا رہے ہیں عمل تو آپ اسی طرح کر رہے ہیں فرق کیا ہے عمران خان کی کون سی فیملی آئی سیاست میں مجھے بتائی ہے آگے یہاں علیمہ کا نام آگیا میری بات سننے ایف آئی انٹینئر مریسٹری کے اندر ہے انٹینئر مریسٹر کون ہے عمران خان انہیں انکواری کرتے تو میں مانتا ہوں ٹھیک ہے جی انہوں نے انکواری نہیں کی علیمہ خان کا تو ساسا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیوں انہوں نے اپنی پروپٹی نہیں وہ عمران خان کے ساتھ کبھی بھی پولٹیکل پارٹی ایک طرف ساتھ کہہ دیا کہ بہن نہیں ہے ایک دفعہ ایک جگہ ٹکے تو صحیح ہم مکس کیا میں مکس کروں رہیلہ صاحبہ میں خود ہی کہا ان کی فیملی سے میں نے فیملی کا نام بتا دی رہیلہ صاحبہ یہ حکومت سے تو کوئی حکومتی ہوتا ان کے پاس نہیں ہے حکومتی ہوتا ہوتا کیا ہے اختیارات کوئی اختیارات انہوں نے جو میرے خیال میں خان صاحب کی وہ اوٹ ٹیکنگ اس میں چلے جی میں ان کی بات یہ محلوز نہیں ہے ایک بہت بڑی بات جب ایک ڈی پیو کو دوسرے اگر وہ کام کرے تو بہت بہت براہ بیس ہے بیسے ہمیں ان کی جو امیران خان صاحب کی بیرم گیا ان کی بیسے اس سے نکازے تو وہ انفلنس نہیں ہے کوچھ امیران صاحب نے انفلنس نہیں کیا اس لئے میں باتیں آپ اقایت کی طرف دیکھیں میں آئی جی اسلامباد والے معاملوں میں کتنی صبح کی ہوئی وہ بھی آپ نظر آ رہے ہیں آپ کی پارٹی کا نظر آیا چلو ہماری پارٹی کا ویجن تو ہے آپ کا تو کو ویجن ہی نہیں ہے آپ کو کسی ہے آپ کو کھلا کر دیا آپ نے موت کو لاکر دیو کا کھلا کر دیا آپ کو بڑی پارٹیوں کا جو آپ کو لوٹ کے کھا گئے آپ کو لوٹ کے کھا گئے ملک کے کھا گئے آپ کو کو کیا کھلا کر دیا آپ کو پکا ہی نہیں چاہتے جو مصویل جیسی دنون کا ویجن ساہا وہی بجل ہے سارا ہوئی پلانے ہیں ابھی تک تو ہمیں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے جس کی بیٹھ سکے ہم آپ کے آپ کو بیجن پیش کیا ہے تو رہینا صاحب پہلے کھلے رہے آپ کے پہلے کھلے پہلے پیش کیا ہے ملکی آگے میری میری سکھتے اب کرایا ہے سٹاپ تو سٹاپ چالیس ہوگا جی ابھی تک تو کوئی نوٹ پر کام ہو رہا ہے ابھی تک تو کوئی نوٹ پر کام ہو رہا ہے ابھی کچھ پہنے ہوا ابھی صرف ڈسکس ہو رہا ہے ڈسکس ہو رہا ہے کہ 20 روپے سٹاپ ٹو سٹاپ بڑھاتی ہے 20 روپے سٹاپ نہیں صرف ٹکٹ پہ 20 روپے بڑھے گا سٹاپ ٹو سٹاپ کا کوئی ذکر نہیں ہے اور اب اس پہ مزید ڈسکس ہو رہی ہے اور بہتری اس میں آ سکتی ہے جب ایک ٹرے آپ کو بس 11 عرب کا خسارہ دے رہی ہے تو آپ کو کسی نہ کسی ٹرے سے عوام پہ کم از کم برڈن ڈال کے یہ چیزیں منیج کرنی پہتے ہیں رہیلہ صاحب ہے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے صدر جو ہیں وہ تو ڈیٹین ہیں نیب کے پاس ہیں اور آپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ زمانت پہ ہیں تو یہ کس طرح آپ ان وارم وارٹر سے باہر نکلیں گے پالیسی کیا ہے سورکہ ال کیا ہے کس طرح چلیں گے لے کے چیزوں کو بات میں آپ کو پہلے بتاؤں پہلے بڑھے تیرسنل الیکشن سے پہلے میاں محمد واشیب کو قید کر دینا ان کی بیٹی کو جیل میں ڈال دینا اور بھی جب آپ کے زمانی الیکشن آتے ہیں تو اس میں آپ پارٹی کے صدر کو اور اپوزیشن لیڈر کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں اب تو سنیریو سب کے سامنے کلیر ہو گیا کہ آپ کرنا کہ چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی کے ریزرٹس لینا چاہتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے پی ایم ایل این کے لیڈرز باہر ہوں گے تو وہ پاوت میں آنے کو ان کو کوئی نہیں روک سکتا ابھی بھی لاک کوششوں کے باوجود اب میجورٹی کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں قومی اسمبلی کے اندر بھی اب پنجاب کے اندر بھی موجود ہیں تو مجھر خیال ہے کہ اب تو وہ سنیریو پردہ سارا ہٹ گیا اب تو وہ کلیر نظر آ رہا ہے کہ اس کو کیسے منیج کیا گیا پی ایم ایل این کو کیسے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اس کے کیسے میمبران کے خلاف نیپ کے کیسے کھلے نیپ کیا صرف پی ایم ایل این کے لوگوں کے لیے کھولا گیا تھا جب باقی کسی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر دودھ کے دھولے میں میرا خیال ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ تو اب پبلک کے لیے سب کے سامنے آتا چلا جا رہا ہے ان کی جو کیا کہنا چاہیے اس کو سازشے تھیں وہ بے نکاب ہو رہی ہیں سادی صاحبہ آپ مسکراری ہیں کوئی جواب دینا چاہیں مجھے تو حسی آ رہی ہے جو سازشے ہم کر رہے تھے نیپ ہمارے حکم پر چلتی ہے جو تمام ثبوت آتے ہیں جو کرپشن کے آپ اس کے بارے میں کیا پہنیں کمیشنی لپیٹ میں آگیا تھا ساری چیزیں ماہ رو گئی تو بات سنیں ہمیں اجازت دیجئے ہمیں اجازت دیجئے